ملاقات کے لیے جاتا ایک بڑے مفتی صاحب انہوں نے کہا حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بیات انہوں نے کہا کب آیا کہا کل آیا مدینہ تیبہ میں حاضری ہو گئی کہا کہا کیا مدینہ کے درویشوں کو کھلا پلا دیا کہا کہ حضور نہیں کھلا ہے کون ہے درویش اندر گئے ایک کھٹوری میں کچھ گوشت کے ٹکڑے تھے اور ایک بریڈ تھا دودھ تھا لا کر کے دیا اور کہا جاؤ مدینہ کے درویشوں کو کھلا یہ مفتی صاحب کہتے ہیں میں کھٹوری ہاتھ میں لیا اور وہ کھانے کی چیزیں پوچھنے لگا حضور یہ درویش ملیں گے کہا توجہ بزرگان دین کا معمول دیکھئے محفل میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ سے انہوں نے ہاتھ بکڑ لیا مفتی صاحب کہا آپ کو پتہ نہیں یہ اسطلاح اہل محبت کی ہے جو حضرت برمان ہے مدینہ کے درویش داری ٹوپی والے نہیں مدینہ کی گلیوں میں گھومنے پھرنے والے کتے بلیوں کو کھلاو پیر جماعت علی شاہ رمطلال نے برماتے کہ کتے اور بلیوں کو مدینہ کے درویش کہا کرتے تھے اور یہ کہتے ہیں جاو کھلاو تمہارے ہاتھوں سے اگر انہوں نے کھا لیا ہے تمہاری حاضری قبول ہو جائے یہ ہمارے بزرگوں کا عدب تھا مدینہ تیبہ کی گلیوں کا وہاں سے نسبت رکھنے والے ہر جانور کرتے ہیں عزیزانِ گرامِ وقال امامِ آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ وہ عاشقِ رسول ہیں کہ آپ کا عشق بھی مشہور تھا لیکن مدینہ تیبہ حاضر ہوتے تو تین دن سے زیادہ رکھتے نہیں کسی نے پوچھا آپ سے آپ کو اتنا عشق ہے برگاہِ مصطفیٰ سے آپ تین دن سے زیادہ رکھتے کیوں نہیں ہیں امامِ آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تقاضہِ بشریت کا یہ ہے کہ میں تین دن سے زیادہ اپنا وضو روک نہیں پاتا اس لئے مدینہ سے بار نکل جاتا ہے تین دن تک میں اپنا وضو روک لیتا ہوں عزیزانِ گرامِ وقال نفس گم کردہ می آئے جنہیں دو بائیدی دیں جا جس دربار میں جا رہا ہے آج میں اچھے چھوں کے تاج گر گئے وہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دال پھر دیں عالی عزیزانِ جیسا عظیم عبقری عالم یہ کہتا ہو کوئی کیوں پوچھے چیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھر دیں اس گلی کے مطالق مجھد کے کہتا ہو تو ہماری حیثیت کیا ہے میاں جانے والوں کی وقت کیا ہے آج لیکن وہاں جانے کے بعد ایک واقعہ اور بھی میں نے پڑھا تھا ایک بزرگ گئے مدینہ تیبہ میں دوپیر کا بھکتہ کھانا کھائے دہی ان کے اندر کھانے میں لائے گیا انہوں نے کہا کہ دہی بڑا کھٹا ہے سو گئے شام کے وقت خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کی لیکن رسول پاک سرخ چہرے کے ساتھ غزبناک انداز میں تشریف لائے گا اور اس بزرگ سے فرمایا تو جلد سے جلد میرے مدینے سے نکل جا جہاں تجھے میٹھا دہی میٹھا وہاں چلتا مدینے کے دہی کو کھٹا کہنا بھی میرے آقا کو یہ پسند نہیں عزیزہ نگرہ میں وقار ماہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک آیا تھی حضور کے روزے کے آس پاس بازار میں کوئی دکان بھی کیوں نہ ہو کسی کو دیوار میں میٹھوکنے بھی نہیں دیتی کیل ٹھوکنے بھی نہیں دیتی کہ کہا اس کی ٹھوک کی آواز کے میرے مصطفیٰ کی بیعدمی نہ ہونے پائے کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے لا ترفعو اسوا تکن فوقت حسین نبی اپنی آوازوں کو بلند مت کرو نبی کی آواز وہاں صرف اور صرف تمہارا عدب دیکھا جائے گا مدینہ تیبہ جانا میرے عزیزو یقینا سعادت کی بات ہے لیکن ایمان بچا کر کے وہاں سے آ جانا یہ اور بڑے کمال کی بات بڑے کمال کی بات ہے اپنے عمال اور اپنے عقیدے کو بچا کر وہاں سے چلا آنا اللہ اگر توفیق دے تو مدینہ تیبہ کا اتنا عدب کرو اتنا عدب کرو میرے عزیزو کہ آپ کا ایمان بلند ہو جائے اور بشاشت آپ کو محسوس ہونے لگ جائے ایک اور بات بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کرے ہم سب کی حاضری بار بار مسیح وہاں کے حالات ایسے ہیں ہاں جی جاتے ہیں ہم نصیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں دل کی حضوری کیسے ہو ہم کیا پڑے ہیں ہم تو پڑے لکے ہوئے نہیں ہیں لوگ الگ الگ انداز میں سلام پیش کرتے ہیں ہم کیا کرے ہیں ایک بات سنیں اس وزربار میں آپ جا رہے ہیں جہاں لکڑی کا رونا بھی سنا جاتا جہاں حیرن کیا رونا بھی سنا جاتا جہاں چاندوروں کی بولیاں بھی سنی جاتی ہیں تو تم تو امت میں ہو کہ آقا اپنی امت کی نہیں سنیں گے تمہاری زبان اور تمہارے لہجے نہیں دیکھے جاتے تمہارے بل کی حضوری دیکھے جاتے خواتین میں ہم نے سنا تھا جب حاضری کا وقت ہوتا ہے بہت ساری خواتین آئیں سلام پیش کر رہی تھی بارگاہ مصطفی اس میں کچھ عالمائیں تھیں اچھے چھے انداز میں وہ سلام پیش کر رہی تھی السلام علی کا یا شبیع المدنبین یا رحمت للعالمین یا نیس الغریبین حضور کے جتنے علقاء تھے وہ سلام پیش کر رہی تھی ایک گاؤں کی رہنے والی دیہاتی بڑیہ کھڑی تھی قریب میں اس نے جب یہ بڑی 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 لکھی عالماء عورتوں سے سلام سنا اس کو دکھ ہوا کہ میں تو پڑی لکھی نہیں ہوں جاہن ہوں کاش میں بھی پڑی لکھی ہوتی تو حضور کو ایک اچھا سلام کرتے اور اس کو دکھ مرا رونا آگیا کاش میں پڑی لکھی ہوتی تو آج حضور کو اچھا سلام کر سکتی اور اس دکھ کی وجہ سے اس غم کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک حضور کے دربار میں کھڑی نہ ہو سکی روتے روتے اپنے آنچل سے آنسوں پوچھتے وہ پہ صرف یوں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو بس مجھے اتنا ہی آتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا وہ بھاگ کر اپنے گھر آئی اپنی قیام گاہ میں آ کر سو گئی فرمایا رات کے وقت خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریفی پہتے ہیں قسمت میدار ہوئی اس خاتون سے میرے آقا نے فرمایا آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا لیکن ان میں سے سب سے اچھا مجھے تیرا سلام لگا